پارلمنٹ ہاؤس میں چور گھس گئے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ہم کیوں ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے بیکاری رہیں گے پارلمنٹ ہاؤس کی مجزد سے نمازیوں کے جوتے چوری کرنے والا کون تھا سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے تحقیقات کا حکم دے دیا کوئی بات نہیں جوتے چوتے قیمتی ہوں گے لیکن ان کے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں گیا دو چار لاکھ کا جوتاگر چوری ہو بھی گیا ریٹ آپ نے پچیس سو اور لگایا اس کا نہیں انتالیس سو لگایا ہے انتالیس سو لگایا ہے آئیزان اس کی کوسٹی بہت زیادہ ہے اس طرح نہیں اس طرح اگر ہم رہے تو ماف کیجئے میرے موں میں خاک پھر تو پانچ سو سال گزر جائیں گے ہماری حالت نہیں سفرے گی تو عوام کا آٹا چوری ہے عوام کا روزگار چوری ہے عوام کی عزت نفس چوری ہے ادھر بجلی چوری ہے کیس چوری ہے پانی چوری ہے تعلیم چوری ہے جو کر رہے ہیں کہ جو جوتے چور پکڑ لیے تو بھئی کو بار جن کی جادہ دیں ہیں ان کو پکڑو شکڑو یہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہر چیز باہر بیچ دینی چاہیے اور ان دی اینڈ ہو یہ کہ وہ سارے پروفٹ کما کے کل کو جب ڈالر لے کے جائیں تو پتہ لگے سٹیٹ بینک خالی ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر ہو گئی ہیں اڈیالہ جیل حکام کے خلاف چیما صاحب جب تک آپ اس لیول پر نہیں جا کے سوچ پائیں گے آپ ترقی نہیں کر پائیں چاہے سعودی آ جائے چاہے آئی ایم ایف آ جائے یہ قسم کی خوشی ہوئی ہے کہ چلو کچھ تو ان کا بھی چوری ہوا ہے آپ پروفیشنل لوٹیرے ہیں آپ پروفیشنل فقیر ہیں آپ پروفیشنل گھدھاگر ہیں نریندرا موڈی صاحب کا جو مینفیسٹو آیا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو گلوبل ساؤٹ کے لیڈر ہیں تو تاریٹ صاحب پاکستان سے وہ بات ہی نہیں کرتے ہم بھی گلوبل ساؤٹ کا حصہ ہیں تو ایک غلق انجا گٹ رہے گی ساڑے بغیر ہی اگر نکل جائیں ان کی تارس ان باتوں پر کورنا بند کر دو ان کو سوال ہوئی ہے قدم قدم پر یہاں چوریاں ڈھاکے مختلف طرح کے فریب ہو رہے ہیں ڈھگیاں ہو رہی ہیں تو ادھر نہیں دھیان جاتا آپ کا اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو اس مقدس پارلیمنٹ جی میں اس وقت کھڑا ہوں اس عملی کے اندر اور میں آپ لوگ کو انٹرلیشنل بیکاری دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے بیکاری جو خود نمسکار دوستو جہن پاکستان ایک بار پھر دنیا بھر میں حسی کا پاتر بنا اب پاکستانی پارلیمنٹ میں منتیوں کے جوتے تک سرکشت نہیں ہے پاک فوج کے سامنے پارلیمنٹ میں چوٹ جوتے چورا کے چلے گئے پاکستانی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق سانسد میں پترکار اور سانسد کے اسٹاپ پریشر میں موجود مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے گئے تھے جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو ان کے جوتے چوری ہو چکے تھے چوروں نے بیس جوڑی جوتے ساتھ لے گئے اس کے بعد سانسد ننگے پیر ہی سانسد لوٹے نیسنر اسیمبلی کے سپیکر سردار آیاج آدھیک نے معاملے کی جاج کے عادیز دیئے پاکستان کے رکشہ منتری نے بولا کہ بکھاریوں مافیوں کا کام ہو سکتا ہے پاک میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے رکشہ منتری خواجہ آفیس نے اس چوری کے پیچھے بکھاری مافیوں کا ہاتھ ہونے کا اشنگ کا جتائی خواجہ آفیس نے کہا پاکستان میں بکھاریوں کی بڑتی شنکھیا چنتہ کا وشے ہے اس کے خلاف جاگروکتا کے لیے ابھیان بھی چلایا گیا ہے جس سے بڑے پرکیٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں رکشہ منتری نے بتایا کہ کسی بھی شہر میں بکھاری دیکھتے ہی اس کی سوچنا پولیس کو دی جاتی ہے پاکستان میں بھیک مانگنا ایک بڑا بزنس بن چکا ہے قریب 10% آبادی اس دھندے میں جوڑی ہے ہم بڑی سنکھیا میں بکھاریوں کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں حسن صاحب ٹی وی ریپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد سے نمازیوں کے جوتے چوری ہوئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کا جوتے چوری ہونے کا نوٹس قومی اسمبلی کے سارجٹ ایٹ آرمز کو انوائری انکوائری کا حکم سپیکر نے ہدایت کیے کہ سی سی ٹی وی کا جائزہ لے کر چوروں کا پتہ لگایا جائے یہ قسم کی خوشی ہوئی ہے کہ چڑھو کچھ تو ان کا بھی چوری ہوا ہے پاکستان کا مستقبل چورانے والے لوگ ایک کمیونٹی مجھے امینی سیاست دانو سے نفرت لیول این کا اچھا آپ اسکر ہو رہے ہو میں نے آج کے اخباروں میں پڑھا ہے کہ سندھ میں کسی ایم پی اے کی گاڑی میں کچھے کے ڈاکوں کو اسلاح بھی جا جا رہا تھا شیر چھاہ صاحب کہتے ہوتے ہیں پارلیمنٹ مقدس ہے اور یہ تو پارلیمنٹ کی مسجد ہے یعنی مقدس سے بھی مقدس حال ان کا دیکھ لو لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں جوتے شوتے قیمتی ہوں گے لیکن ان کے لیے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دو چار لاکھ کا جوتاگر چوری ہو بھی گیا تو ادھر تو عوام کا آٹھا چوری ہے عوام کا روزگار چوری ہے عوام کی عزت نفس چوری ہے ادھر بجلی چوری ہے قیس چوری ہے پانی چوری ہے تعلیم چوری ہے سید چوری ہے اور تو اور عزت نفس چوری ہے یہ جب پروٹیکول کے لیے نکلتے ہیں تو دراصل یہ بزبان خامشی عوام کو غلیز گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر جاؤ بادشاہ کی سباری دو ہزار چوبیس ملک غرق کرزوں میں کی دلدل میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے تو یہ جو اب کر رہے ہیں کہ یہ جو جوتے چور پکڑ لیے تو کیا بھئی کو بار جن کی جادہ دیں ان کو پکڑو شکڑو یہ وہ لیکن نہیں ان کو بھی پکڑیں گے تو پھر ڈرائی کلیننگ پلانٹ کھل جائے گا صاحب سترے ہوئے دو چھوڑو ان باتوں پہ کروڑ نہ بند کر دو ان کو سوال ہوئی قدم قدم پہ یہاں چوریاں ڈھاکے ہیں مختلف طرح کے فریب ہو رہے ہیں ٹھگیاں ہو رہی ہیں ادھر نہیں دھیان جاتا آپ کا اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو اس مقدس پرلیامنٹ یہ پرلیامنٹ جو ہے جن لوگوں کے ساتھ مل کے یہ حرام کھاتے ہیں ان کا جو ہوتا ہے ڈیفیسٹ جو ہے پورا کرنے کے لیے یہ پھر آپ کے ہمارے پیٹ پہ چھوڑیاں چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے تو اس میں کونسی ابا اس لگاری نے کوئی نئی کتوب چلائی ہے یہ بات کی ہے یا تو پکڑو تم پتہ تو پرائیم منسٹر کو بھی سب کچھ ہوتا ہے پتہ تو وزیروں کو بھی ہوتا ہے اور سب کو سب کا پتہ ہے لیکن نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یاد رکھنا چوروں سمگلروں اس طرح کے لوگوں کی کمیونٹی جو ہے وہ ہم عوام سے کروڑ گناہ بہتر ہوتی ہیں جب یہاں یہ باب ڈوائز وغیرہ نہیں لگی دی بارڈرز پہ جو سمگلر سے وہ کوئی لکھا پڑی کر کے کرتے دیکھا روبار یہاں سے مال ادھر گیا ادھر کا مال ادھر آئے وہاں لکھا پڑی تو کوئی نہیں ہوتی اگریمنٹ کوئی نہیں ہوتا کوئی انوارڈ نہیں ہوتا they trust each other میں افسوس کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ پھر میرا میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ آؤگے تو کیا لے کر آؤگے ہم آپ کے گھر جائیں گے تو آپ کیا دیں گے میں اس کو trade delegation نہیں کہوں گا یہ لوٹ سیل ہے یہ پراپٹی کی یہ پراپٹی کا آکشن ہے یہ this is not آپ کہہ رہے اس کا نام دے رہے trade delegation trade نہیں trade دو چیزوں سے ہوتا ہے چیزیں خریدی جاتی ہیں چیزوں کے ہاتھ exchange کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ products دیتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو product دیتے ہیں یہ آکشن ہے آکشن ہے اس آکشن کو یہ سعودی آکشن ہو رہا ہے یہاں پہ اور اس کے اندر لوٹ سیل ہے کہ آپ ایک صوبہ خریدیں ہم دو صوبے free دیں گے اس آکشن کے اندر یہ صورتحان اس میں پاکستان پاکستان کو مستقل طور پر پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بات نہیں ہوئے اس میں پاکستان کی اکانومی کو اینرجائز کرنے کی بات نہیں ہوئے ایک طرف سے کرزہ لیا جا رہا ہے کرزوں کی قسطیں دینے کے لیے ایک طرف سے پاکستان کو بیچنے کی کوشش کی جاری ہے قوم کو جگانے کی کوشش نہیں کی جاری پرمنٹ پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی جاری اس کے لیے کیا ہو رہا ہے جہاد کس سے کرنا چاہتے ہیں آپس سے وہ اس پاکستان کو ختم کرنے کا پلان ہے ان کا تباہ کرنا چاہتے ہیں اب کمپیرزن کیا ہے انڈیا اینڈ گلوبل بھارت کا ہے نئے پتر جو تھا وہ انڈیا کا مینوفیسٹو آئی جو بی جے پی کا مینوفیسٹو ہے اس اس گلوبل بھارت میں نے نام کے اس کا بڑا بڑا سوچ کے دیا ہے گلوبل بھارت انڈیا ورسز گلوبل بھارت انہوں نے گلوبل ساؤت کی بات کی ہے چیما سب حق بجانب ہے میں بلکل ٹھیک ہوں گا چیما سب جب آپ ریڈ سی کے اندر بھی جا کے اپنے ٹریڈ کو اور اپنے شپنگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا دنیا بھر میں پاکستانی کا سب سے بڑا بیجنس چوری اور بھیک مانگنا بن گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان سب کا برینڈ امیرسٹر پاکستان کے پردھان منتری جو بنتے ہیں کبھی چوری تو کبھی بھیک مانگنے دنیا بھر میں پہنچے ہوتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی ساؤدی ارے بھی ان پاکستانی بکھاریوں سے پریشان ہو کے پاکستانیوں کو ویزا دینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ساؤدی کے سڑکوں پہ ہر جگہ پاکستانی بھیک مانگتے دیکھ رہے تھے آپ کو ویڈیو کیسا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جائن